اب جمہوریت کیسے اچھی مثال کہ شباز شریف صاحب صبحی اسیملی نہیں جاتے میاں صاحب قومی اسیملی اور سینٹ نہیں جاتے لیکن ایک انٹرنیٹ کے اوپر ایک بچی کی تقریر ہے کوئی دو تین منٹ کی تقریر میں چاہوں گا آپ سنیں یہ وہ میں نے سنی تو بڑی درچسپ تقریر ہے وہ ایک سپیچ کامپٹیشن شاید اس میں انہوں نے تقریر کیا سنیے گا اس ملک کے نظام کے بارے میں وہ کیا سوچتی امداد پہ امداد لینے کی یہ وجہ جب ان حکمرانوں سے پوچھی جاتی ہے تو جواب یہ ملتا ہے پاکستان ایک غریب ملک ہے بھوک اور افلاس انتہا پہے لہذا امداد لینے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے تو جناب اعلیٰ میں نے سوچا میں نے سوچا ذرا ان کلمات پہ اعتبار کرتے ہوئے اپنے گھر سے باہر نکل کر دیکھوں کہ امداد کے نام پہ ملنے والی اس بھیک نے میرے ملک کی عمام کے حالات زندگی کہاں تک بدلے ہیں تو جناب اعلیٰ افسوس ہوا بہت افسوس ہوا کہیں میں نے بھوک سے بلکتے معصوم بچوں کی آوازیں سنی تو کہیں پہ میں نے ان وزراء کے فرنگی کتوں کو سیر ہوتے دیکھا کہیں پہ میں نے بازار میں بکتی آدم کی بیٹی دیکھی تو کہیں پہ میں نے وزیر آزم کے تن پہ لاکھوں کا لباس دیکھا کہیں پہ میں نے کہیں کہیں پہ میں نے اولاد برائے فروخت کے نارے سنے تو کہیں پہ ان وزیر آزم اور حکمرانوں کے آگے پیچھے جاتی دس دس مرسیڈیز کو دیکھا کہیں پہ میں نے آفیا صدیقی کی ماں کو اس کے انتظار میں تل تل مرتے دیکھا تو کہیں پہ میں نے اس ملک کے حکمرانوں کو امریکہ کی خوش آمد میں دن رات ایک کرتے دیکھا میں کیا بتاؤں میں نے کیا کیا دیکھا ڈران حملوں میں مرنے والوں کی لاشوں کو دیکھا کئی عورتوں کے اجرتے سہاگوں کو دیکھا کئی نوجوانوں کو ہاتھ میں ڈگریان لیے بیروزگاری کے عوض پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے آگ میں جھلستے دیکھا کئی میں نے بزرگوں کو پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے پینچن نہ ملنے کی خاطر ہلاک ہوتے دیکھا جناب اعلیٰ میں نے اس ملک کے ہر شہر ہر کوچے میں کربلا کا میدان دیکھا پتہ ہی شہیدوں نے جس گھلستان کو سجانے کے لیے اپنا لہو بنایا تھا کیا یہ ہے وہ پاکستان میں پوچھتی ہوں جناب اعلیٰ آپ سے یہاں بیٹھے ہر شخص سے اپنے آپ سے کیا یہ ہے وہ پاکستان نہیں دوسروں کے ٹکڑوں پہ پلنے والا یہ پاکستان قائد عظم کا پاکستان نہیں ہے